موسیقی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنتو باللہ صدق اللہ الذین اللہم سلی علی محمد عبدکا ورسولکا وسلی علی المؤمنین والمؤمنات و بارک علی محمد و آلی محمد و صحابی محمد و ازواجی محمد و اولادی محمد صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علی لکا و صحابکا یا سیدی یا نور اللہ قابل سادے طرح مسلمان بھائیو اللہ مجدہو جللہ شانہو نے عزت والی عظمت والی قرآن قرآن پاک کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو جیڑی تفسیر میری نظر وچو گزری ہے میں پڑھی ہے علماء کو سنے آئے استادہ کو پڑھے آئے اور تفسیر ابن عباس دے اندر وی میں پڑھے آئے صحابی رسول نے حضور دے چچا دے بیٹے نے کہ وسیلے تو مراد کی ہے صحابی رسول فرما دے نے کہ وسیلے تو مراد دو چیز آنے نمبر ایک چنگا عمل تے نمبر دو چنگیاں نار سنگت اے دو میں کام ضروری نہیں کام میں چنگیاں وین بندے دے پترے آنے اے تے چنگیاں نار دوستی وی ہوئے تے موڑ اس بندے تے راب رحمت کردائے تے او دا بیڑا پار ہو جا ہن جیڑا بندہ ملو خدا نہ بھون چھڑے نہ بھاڑا چھڑے دیں رات جناب علی کنگڑگا کرے تے مینے پی چھو دے گبار کے یا غوثِ آزم اے غوثِ آزم کوئی نے فرمایا تو جنجیر دھری کی واتے ملاک دے ناکچ دام کارتے موڑ نارا میرے نا دا ایو جیئے چگڑا دی لوڑ غوثِ آزم نوکائی نے حرام کھامنے سور کھامنے جیڑے نے اینا دی لوڑ غوثِ آزم نوکائی نے او حسنی حسینی سیدے محمدِ عربی دا نواز سائے مولا علی دی آنوی چوئے اولاد وی چوئے اس کر کے او آب وی پاک نے دے پسند وی پاکا نو کر دے اہمیں تے انو کو مولوی کود مارے کو جناب نات کھا اہمیں داب دےوے جناب علی تو دیکھ چکیتی کارتے ہیں کہاں چھاڑا مرندہ جاسے جنت نو چٹا کود ہے چٹا کود ہے نا میرے دوستو ماں نو ماں نا سمجھیں پیو نو پیو نا سمجھیں اللہ اکبر تومتیں جنجیر دھری کی نا تے انو کسے دی دھی نظر آوے نا بھین نظر آوے نا تے انو حلال حرام دی تمیز آوے نا وڈے نکے دا آیا ہوئے نا تے انو ازان سنی ہوئے نا تے انو قرآن دی سی ہوئے نا تے انو مسیح تے وڑن دی تفیق ہوئے تے صرف چاوڑ کھا دیاں تے اوبارے ہیں غوثِ عظم راضی نہیں ہو دیکھ بھی کار چاوڑ بھی سونے دا لنگور بھی کھا تے کاممی ہو کارنا جڑے پیر دے ہیں توں کٹا چا ویچے تے جناب گفا گاتلیں بو جے دے ویچے تے اگاں لمانا لے دی مرضی ہے بامے جنابوں نو چھوڑی پیرے تے بامے انو کھاڑ کھوا کے اور سامبے اے بیعت دا مانا کیے یہ دا مرید امنا ہے نا بیعت امنا ہے ان دا مانا کیے کہ پیر دے آتھے جہاں تھے دے کہ اپنے آپ نو ویچھڑی وے لائے و سونے آن جی میں دے لے بامے چھوڑی پیر تے موڑتا ہے نا سوال بے جناب علی مرید ہے اللہ اکبر آوے سوال کوئی پیر جناب علی غوث اعظم ہووے تے موڑ مرید نوی چگڑا نہیں مارنی چاہی دے اووی دورو دیسے بے غوث اعظم دا مرید ہے غوث اعظم دا ملنگ جو دے منہ ناڑا ہے اللہ اکبر غوث اعظم دی میں تے انو اے میں تھوڑی جی اسٹری سنانا چاہاں وقت دے اوی دو میں ڈرائیو ہی جان دے نا حالی ایک اور ہی خطیب ہے اوہ دو تو اڈے تمہیں چلے یا کھڑاں بھئی ایڈو 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 جتیاں تھی پہ کریں دے نا جاؤنے تو اڈے لو بھی خطرہ ایڈو اتو بھی خطرہ مائے ہویا دویں چگوے پڑا دے جناب جی میں دانے پیس دے نا اینج بیٹھا اللہ اکبر غور میرے عل کرنی ہے شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبانی آجیڑا سی سننے ہے نا علماء کروں مدین پاکچ حضور حضرت سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی ایک صاحب زادی رہ گئی سی سیدہ صغرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو او دے نر شادی ہوئی سی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو دے پوتر حضرت سینا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ نو دی پوتر امام حسن دا تے بیٹی امام حسین دی شادی ہوئی تے وچو نسل چلی جہیں تے وچو حوثیازم پیدا ہوئی نان کے بھی یا اللہ تے داد کے بھی ہار پاس چانننی چاننن تے نوری نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب غرانہ نور کا ہون جیس ویڑے جنابِ علی ویوان پیہ ہوندہ ہے اب بے جی اوراں کی دیں شیب لڑے ہوندہ کھا لے موڑا کیا ہے پتہ نے کہیں دا ایک ہی بنے آئے ایک غوثِ عظم دے اببا جی حضور نے ایڈو ایک شیب ہوندہ ایڈو ایک ہے اپن تو دو میں گناہ بڑھیں نہیں آئے تے داستہ صحیح ہے شیب وڈہ آئے یا چھے پھوڑ دا گنہ وڈہ آئے اے شیب وڈہ آئے پانٹ بھوندی وڈی ہے اے وڈہ آئے مگرہ جناب پورا جناب علی تھبہ پٹھے ہیں دا وڈہ آئے ہار بلان گھیری جانے آئے تے پپنی نہیں تپ دی میں ایک جگہ دے ہاتھ جوڑے مگناہ سکولیاں ہو اٹرالیاں تو نہ چھکے کرو اے اپنے پیوکویں پانی لیندے رہے او سے ایک بڈھڑے آکیا کجمانی شگر مل دے اور اوناڈ آن دے اوزہ کے کاری صاحب تو کیاڑے رب پھڑنو پیا کھڑا اے ساں پچھلے سیزانے اٹرالیاں تو پولے دے پولے چھے کے گوڑ بنایا ہے سال سال تے جی ان پیو گوڑ بنا تے موڑ چوارہ نو کیا کیے تے پیو نو کیا کیے ایڈہ سیب کھا لے موڑ فکر پائے گئی تے موڑ جی دو پانی یمدہ پی آہو دے بجنا شروع چکی تا جی تے ہو گوٹا ہی کر کے نار دے اتے آنا جھکیا کھڑا او تو پچھے آئے باگ کھیں دائے او نہ کیا ایک سید دائے حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ او دے ایک خوشیہ سمدہ نانا ہے اے اندہ باگ ہے اندہ کھولون جناب علی جوان میں سونا آتے جا کے آن دائے جی آئے میں توڑا سیب کھا بیٹھا میں انہوں بکشو چا مافی چا دیو او سا کہا چور کو شیرے دائے اللہ اکبر جہن دی طبیعت اڈی ستھری ہے اور رب دا اتنا ڈارے کہ ایک سیب کھا کے پچھتان دا پی آئے اگو سمجھ گیا بابا ہی پہنچے ہویا او سا کہنا ہی مائے بھائیا ہی نہیں ماف کرندا تو موڑے باگ نو پانی جھانی دے نا تے چوکی چوکی لا تے موڑ کوئی سوچ لی ساں ہے کوئی چار سال کڈ آپ دے اببا جی حضور آکھا بھی اگاں کام موکھا ہے آئے چوکیاں چنگیاں نہیں تے آن چوکیاں کیتیاں تے یہ سی ٹیم مکہ جی ہون میں نو مافی نا 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 مافی موکھا ہی نہیں اکھے جی کی میں اکھے میری ایک بیٹی ہے اے معذور اکھاں تے ویل لی تے اتھاں پہران تے ویل لی تے زبان تے بلیندہ نیشو نہ پیر کام کر دیں نہ ہاتھ کر دیں نہ زبان کر دیں نہ آکھی کر دیں نہ کان کر دیں او دینا نگر نکاح کر لیں تے موڑتے نہیں بکشی اون کوئی اندہ جناب اپنے رنگا آجیڑے اون ملانگ بندے نے حضور غو سے آزم دے اوہ ازاکنا موڑو نہ بکشی اپنے گاں میں کھی جاسی اوہ آندھا پہران تے دیکھ کے اکھے جی میں اے نکاح قبول کرنا میں ساری عمر ہوں دی خدمت کی تیرکسہ ایک سجن نراز ناؤں میں راضی ہو جائے نکاح جناب علی ہو گیا تے جیسر کو ٹھچ گئے تے ویکھیا تے چلے پیشا تے آکھے دیں بابا جی میں کی دیں بھول کے اور کو ٹھنواگ گیا اکھے جی اوہ آکھی کہیں تے نمین روئی تی آتھ پہر تے اچھی لمی تے اوہ جیڑی تُو ساندھا سیا یہ اوہ تا نہیں اوہ سڑا فرمان دے نے اے بندہِ خدا جیڑا میں آکھا اکھا تو مزور ہے اندہ مطلب ہے یا کھے غیر دا بوت تھا نہیں ویکھیا جیڑا میں آکھا آتھ پہر اندہ مطلب ہے کھے شریعت دے خلاف قدم نہیں سی اٹھایا تے آتھنو حرکت نہیں سی دیتی تے کھے کسی غیر دی گال نہیں سی سونی کھے کسی غیر نال گال کتی نہیں سی پونجت میری دی اللہ دی رحمت نہ سونی سونکی ہے صورت بھی سونی تے صیرت بھی سونی ہون میں انہوں دا سے جے پیوئی ہو جے ستھ رہا تے حلال کھامنا ہوئے تے ماں ہی ہو جے غیرت مند تے شرموں آیاڑی ہوئے تے مڑ وچو پیرانے پیر نہ جمے تو اور تیرے میرے رنگا ملانگ جمیں جیڑا کانگڑگا کرے اللہ اکبر ہے مڑ جناب علی جیسے اللہ تعالی نے حضور غوثِ عظم پیٹ وچا گئے مہربانی فرمائی ہون اگلی گال سنی اللہ اکبر ہے ہون حضور علیہ السلام خوابِ جتشریف آکے 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 آ حضور غوثِ عظم دے اببا جی نو اے میں ٹھوک نہ بنائی رکھی میرا پوترے حضور فرمایا اے میرا ہی اے میرا ہی اے صرف تیرا ہی بیٹا نہیں ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی بیٹا ہی اور فرمایا اے غوثِ عظم ہی ہے اے غوثِ عظم ہی ہے اللہ اکبر ہے آپ دے اببا جی فرمان دے نہیں کہ جی میں جی میں دن قریب آئے جیڑی رات ولادت انہی سی اللہ دے نبی آکے من مبارکہ دیتیاں اور محمد عربی ادھوں تشریف لے آئے جدھوں آپ دے ولادت ہو گئی تو پھر آپ نے آکے صرف تیرا ہی بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا بھی ہے اے غوثِ عظم ہی ہے اللہ اکبر ہے توجہ میرے علا کرنی ہے اے حضور آکے فرمان میرا بیٹا ہے نبی آکے بشارتہ دین مقام کیے مرتبہ کیے ولادت ہو گئی تے اس ویڑے جیڑے جگہ تے آپ دی ولادت ہوئی اماند گماند جیڑیاں عورت دا امید نڑھائیں نا اس راتی جتنے چوار جم میں چوہ ریک کی نا سارے چوار تے چوار ایویں نہیں سارے ولی اللہ تے یارہ سو بار جم میں تے یارہ سو ولی اللہ غوثِ عظم دی آمید دی شان آلی یہ کہ آئے تے یارہ سو نو ولی بنا سٹھیا شادہ باری دو جمدہ جناب علی تو شو دے تو پاسا نہیں پرتین دا تے زنڈی نہیں پجین دی اے غوثِ عظم نے آئے نے تے یارہ سو نو ولی اللہ اللہ نے بنا چھڑے آپ دے صدقے یہ آپ دا فیض ہے یہ آپ دی برکت ہے اور جدو بڑے ہوئے سی تو پوچھوئے سی اممہ جی جدو میں توڑے پیٹے چاہ مڑکدے کوئی نزارہ ویکھیا ہے اممہ کیا پوتر میں انتے ڈا چیتا کوئی نائی اکی اممہ جدو ہی جاندی پیان تے گورا ایک بیر آئی تو تے بیر پکیوان تے تیرا دیل کی تا تے تو ایک کو کھا کے تے کھو کے تے موہ چھ گتے آتے موڑ پیٹے چھ میں ایدو گوڑا جاندہ کی تا تے توانو بڑی درد ہوئی تو بیر موچ باہر جا پیا اممہ جی وہ توڑا چیتا کوئی اکی اون چیتا آگیا میں نے پیٹا ڈی ہوئی آئی اکی اممہ جی غوث دی ماں ہوئے پیگانہ بیر کھاوے گلوارا نہیں کھاندی جیڑا سکی مانو بیگانہ بیر نہیں کھان دن دا غیرت گوارا نہیں کر دی تھی اسی دس سو تا سہی سٹ آشر کی ہوئے پی اسی کیتی کی جاننے آئے اللہ اکبر ہے اتو جیڑا جناب ممبر تے چڑ دا ہم دا گوڑ دی بوری ناڑ لے ہم دا توڑے موہی تے میرے موہی تیلا تیلا چا دین دا مٹھا بوبہ دیکھ او کوئی جی نہیں کھائے رہے کوئی جی نہیں کھائے رہے آگا ہاں بیڑا پا رہے تاگا ہاں لاکھ جیسا ہیں غوثی اعظم خانہ کعبہ دا لے غلاب پکڑ کے رومن یا اللہ جے مڑوت تھے میرے آمال دی گھٹھڑی کھول نہیں نا تو مڑ میں نو انہا کر کے اٹھائیں مہنو شرمندہ نہ کریں مولا علی شرکار رب دے ڈر دو رومن عثمان غنی قبر ویکھن تھے بے آسو کے ڈگ پوین جہینہ نو سونے نبی جنتی بوشارتان دیتی ہیں تاہینو تا مہنو اگلا پہ آندا ہے دلیر اور آجا کوئی جی نہیں سینہ تاہانتے کانگڑ گا کار ہے ایک کیڑا خطاب ہے ایک کیڑا مزاج ہے بی توہنو تا مہنو آکرن پہ جی اور دب بھی جاؤ جیڑا کام آندا جا کیتی جاؤ نا میرے دوست ڈرنا پوسی رب دے اگے جھکنا پوسی حلال کھانا پوسی کام سونے سونے کرنے پوسن موڑ اللہ دے ولی وی راضی تے ساڑے تے رب وی راضی اللہ دے ولی جاندہ پہی ویکھیندہ تے انو مہن چاہ کتاب دے وی چھو میں ساڑی تقریر توہٹے مزاج دے مطابق پہ کرنا ایک کناک گڑی کھڑی ہے جناب تے مگر مرید ہو رہی تگو پیر ہو رہی تے مرید ہو رہی میں ہمیں سٹی نوائی کر کے ہاتھ چاہ ماریا تو سٹی ہلی پیر پیشاں پائیں کے بے کیا فرمایا جا اندھے مالک کل بکشا واندھر ہوئے تھو نہیں تے تو میرا مرید ہی کوئی ہو ساکھے جی دانے چھاڑ کے تو کھجار ہی نہیں بننا ہے میں ہلی ہی ہے تے کہ وی چھو کے دانے دیکھ پنے ڈی وڈی سزا فرمایا تیرے رنگے اتھرے مرید پائیں ساتھ مگرو اور لگ پمین انہیں ایک ایک چاڑ چا مارنے تا سٹا لگا جاسی تو زلم دی ابتدا کیتی ہے کام غلط کیتا ہی تیرا جھیڑا کی آئے نوات مارن دا تو ایک گناہ دا راستہ بنا چھڑے آئے ایو جی اندھے نی پیر جیڑے مرید نو آکھین میرے پیرو مرشد جناب علی جاندے پہیزی تک گو ایک بیلی کارا کارا ای دو آزان آمین لگ گئی تے میرے پیر سونے آکھین مدینہ آو نماز پاڑ لئیے اوہ دا کہا جی میں نو کارے میں کہاں پاڑ لئیسے آپ نے موڑا کے بندے کیوں اندھے نے کاری طبیعہ دے تتی طبیعہ دے اوہ پیشہ ہٹ دا ہے تو اسے ایک جاندی کیتی جیسے میرے پیرو مرشد نو ایک چھٹی اوہ نے آتھ پاد کے چوم لیا کیا ہے قیدے اور ہی مارلا پر نماز پڑیے اوہ بیلی یادہ ہیں اے مولوی دی تبلیغ نہیں ہے ولی اللہ دی خشبو گئے اوہ ساکیون میں ایک کائنے پڑنی شاری عمر پڑنی ہے مریدی بنالا تے نماز آمی پڑالا مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر ایس کر کے میرے دوست میں سائی وار دے کے علاقے جناب تقریر کرنے آیا تھے اگو میرے پیر بھائی ترائے چار ماشاء اللہ اندر بیٹھے ہسی کٹھے راڑ گئے انہیں ایک دوئے تو موڑا سی سے پوچھ دے دستے بڑی ہیں دوک سوکھ دے ہسی بڑی کرنے آئے جی مولانا صاحب کتھ ہو آئے وہ مکہ پڑا نہیں تھا سناو کمیں کمیں اس پاس سے آیا آئے مکہ جی لچو ایدے کلٹی ماری ہے اوہ تے اسلامی بھائی ٹکر گئے مکہ تو سناو ساکہ میں میو دوں آیا تریین مکہ تو سناو ساکہ میں میو دوں آیا چوکتے مکہ تو سناکہ میں میو دوں آیا مکہ مڑا پا سارے چون دوتے ہویا ہے جی لچو ایدے آیا ہے رب گیٹی رحمت کی تھی اپاں دے کہ دو چھڑے آسوں اون مینویں دا سے چار تا یہ ٹکرے نا مینو اس ہی چارے راڑ گئے جی لچو وندیا سے او جنو جی لچو کڑ کے تے امام مسجد چا بناوے داستے سہی گالتو اینا سواد دی میرا سونا آئے ہوندے نی پیر آئے ہوندے نی گیڑے سی دی ڈنگی آ کھین تے سی دے راتے لامین سان نو سمجھا مین پوتر آئے کرنا نی یا نہیں کرنا نی چور ڈاکو آؤں دے نی نی مازی بانے جان دے نے مارے کہ ما سی تا وچ ہا جی بانے جان دے نے ویکو مرشد دا فیز بگڑی سوار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر حضور غوثی آزم حافظ قرآن سی حافظ درس نظامی پڑے ہوئے شیخ القرآن شیخ الحدیث ہزارہ علماء دے استاد ہون جناب علی باپ دنیا تو چلے گئے ماں لائکے نان کیا تا وقت گئی آپ دے نانا جی بڑے منے پرونے ولی اللہ سی صاحبِ کرامت بزرگ سی ماں ہی ایک سی یا تا گارڑا مرے ہویا سی بیوہ سی تا بچہ ہی کو سی بیمار ہو گیا حکیمہ جواب دیتا او لائکے آپ دے نانا جی کڑوا گیا اور بچے دے شاہ اکھے اکھے ماں ہی بھوا کھڑکاوے نانا جی اوری بار تشریف لے آئے اتن دے بار اللہ نو پیارا ہو گیا جیسے نانا جی اوری آئے جناب علی عورت رونا شروع چکی تا میرا بچہ تا جڑا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا او نظر تے پیار دیتا ہون میری دی صبر کر رب دی رضا تے راضی ہو اوہ رو میں لگ گئی میں تا ایتھے آئی آئی بھی خیر صلح ہو جا سی جیسے لد بزرگ پیشا نو ہٹے نا تا اندر بوئے تو وڑے تے غوثِ عظم دی عمر سی سڑ چار سال اوہ انہیں سارا تماشہ بھی اندر پیارا جیسے نانے اوری اندر گئے نا کھونڈا کوڑا نے آپ پیشا ہٹے آئے تو مائی نو آکے ہٹے یہ تے ساڑے بوئے تو روما نو لگ گئی ہوئی تے انہوں اور جگہ ہی کائی نہیں لگ دی اوہ سا کیوں روما نہیں تے حسان پتر ایک کائی یا میری امید آئی ہو بھی گیا فرما اے میں ڈرامہ بڑھائی کھڑی ہیں ساڑے بوئے تو ویکت سایی وات جیندہ ہوئی جو مائیو تو چادر لائی تے بہلی انگڑ موئے گات کے چک گھنوں لگ گویا مگرو نانے جیسے ویکیا میرا جناب علی دوترا کوئی نہیں مگیر بار نکڑے تو ویک ہے جناب علی بار جی رائے ناب دا انگڑ پر چک گئے تو ماں اسے پیتے غوث اعظم کول سن پہ ہے اوہ سوٹ جیسے ہی اولا رہی ہے غوث اعظم اگو ان ساٹھے چار سال تا بچہ کے ڈاک ہوندہ ہے غوث اعظم اگو تے نانے ہو رہی مگیر تے اگو وار کبرستان نو گئے غوث اعظم آکیا کبران نو تسی ڈراما ویندے پہ تماشا مہینو سوٹی لاک جا سی تو ماں تو اٹھے ناڑ موک چنگا لائیسا ترائے سو کبران ویچو مردے باہر آگئے تے بانے کات گئی ہو نہ موٹے نہ موٹ ڈچ رڑایا تے آپ دے نانے نو آکیا بابا جی ان کھڑو رہا ہو جان دی کر غوث اعظم اگو پہ حسین تے نانے اور آکیا مہینو آج سور لگ گئے تو کہی شاہ تو جان تیرا خود آ جانے ہون جناب علی عیدو کسے میرے بیران اگر ڈیڈے چپیڈ پہوے یہ ناممکن ہے یہ کیسے ہو گیا تین سو مردے کبروں سے باہر آگئے اے جی آئے میں بریلوی بندے ان سو آگا پھرین دے مکہ مولانا شاہب مٹھیرا ہو اکھے جی یہ کیسے ہو گیا مکہ بندہ ایک مار گیا قرآن اچھ لکھی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کو روڑا ہو گیا جی بندہ مار گیا پتہ نہیں لگ دا ماریا کائیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سونے نوہا کہ سونا تون دا سوائی نکاں ماریا ایک قوم ساری میرے کلائی کھڑی ہے اللہ سونے آگا مہتا دس سو کوئی نے مہتا دس سو کوئی نے سونا چھپا تھی میں نوچہ داستے مہتا ہی نوچہ دس سنہ اللہ کیا نا تینو دس سوائے تے نا آپ دس سوائے نا ڈریکٹ تے نا انڈریکٹ میں دس سوئی نہیں ہا سونا مڑھونے میرے بوئے تو آٹ جاس نہیں اللہ کیا تیرے بوئے تو میں ہٹانوی نہیں دے ہوا میرے نبی دے بوئے تو آٹ جا میں تو مڑے تو میری غیرت گوارہ نہیں کر دی سونا مڑھ کرو گی ہے اللہ سونایا کہا میں پھیرا چنگا سٹ ہوں اے جیڑے میرے ولیاں دے منہ ناڑے اسے نا اگ گو جی انہوں دیچ پیڑ پا اسی نا تے سوڑ پا اسی سوڑ کے انہوں دے تے پھیرا دے ہوا سونا مڑے تھا دو چنگا کام میں اللہ سونایا کہا کہا گان نوچہ کومین دوئے ری ویتہ نے یا اندہ پوچھ چھوڑتے یا اندہ ہڈی اس موئے نوچہ لامینو جی کے گلہ کرے سی بھائی بیچ ڈھگی دا کیا روڑا ہے اے ڈھگی آئی ایک ولی اللہ دی جیڑی سورت ہے نا بکرا اے بکرا ار بیچ گان ہواں دے نے اے اللہ دے ولی دی گان ہائی تے رابنو اے ڈی تیاری لگی قرآن دی جیڑی سارے ہیں تو وڈی سورت ہے اللہ اندہ نائچ رکھیا ڈھگی آئی سورت گان آئی سورت کیونکہ وہ دے وچ گان دا ذکر ہے گان دی کہانی ہے اللہ اکبر ہے توجہ میرے حل اے گال لمبیہ میں تفصیل تا ہی نہیں جانا چاندہ اونا گان چکی تی سیبا اونا ناڑ ہڈی لائی پھوچ چھوڑا ہے تو بیلی سیر کھر کے اندہ اٹھی کے باہرے ہیں تانو میں دا سامینو کائم آرے آئے اونا کے دازو تھا کہ میرا گھوٹا بطریے بھرے آئے میرے کو اولاد کا انہیں بھی چاچے دی آرشا میرے کام موسی یہ سمارے آئے ہون جیڑا آکھ تو ہاتھ نہیں لیندہ تا دسک دا یہ سمینو مارے آئے ہون میں انہوں دس سو میرے سجن آؤ قرآن سونا آندہ آئے رب دا فرمان آندہ آئے یہ ولی دی گاندی ہڈی لگ جاوے تے مو جی پہن دینے تے جی غوث اعظم تے موڑ پریشان ہون دی لوڑ کائنائیں اللہ اکبر مرسنو پریشان ہون دی لوڑ کائنائیں ہون اگر کوئی شانو پتھے سباک پڑاوے وہ جی خانہ کعبہ جایا کرو وہاں جایا کرو وہاں دعا مانگی کرو وہاں جناب اللہ سے مانگا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ نہ جایا کرو وہاں مو کر کے دعا نہ مانگا مگر شعبہ کے شعبہ وہاں مولویہ وہاں تو ساری عمر گول چاکی تے دین تین سمجھ ہی نہیں آیا اکھے جی کی ہویا مکن جی بڑا کو جو گیا کاخنا بچیا تیرا اکھے جی کیوے مکمولانا شعب جی رہا ستیر ہزار فرشتہ ہون دا ہے صبح مور جان دا ہے سر ویڑے ستیر ہزار اور آ جان دا ہے اینانو خانہ کعبہ کوئی نے دیستا اے اللہ سونے تو زورے آ جان دین کہ راب کو پوچھ کے تے حکم نہ رہون دینے اینانو راب سونہ خانہ کعبہ نہیں کھلیندہ اللہ دا ہے نا ایدھے جامنا نے میرے یار دے بھوئے تے اے لگے ہون دینے حدیث میں بھی کھائینا اے لگے ہون دینے سارے ستیر ہزار فرشتے حضور دی مزار دین اللہ ماتے ہو کے گیرا گات کے آپ دے پارچہ کھلین دین حضور دے مزار دے اتے چا رکھ دینے میں حدیث عربی مطن ناوی کھاوا تو مر جناب زبان کھٹے چا اتے چا رکھ دینے پر مکہ پریڈے ہو چلو آگے ہو مر دور دور رہو بندے کے روس نہ پوین تو سی اڈو جب پھاگتی کھڑے ہو ہائے 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 ہون میں نو تو دا سو جے صرف آیاں زیارت کرین مزار دی وہ تو دورو بھی ہو جان دی کریں پیشیرو بھی ہو جان دی آئی اگر آیاں درود و سلام پڑھیں تو وہ بھی جناب کریں پیشیرے ہاتھ کے بھی پڑی جان دا مکہ اتے پار کیوں سٹے نے اونا کیا پراناڑا سی اڈنے آن جے پار سائی ہو وین تم اور ساڑی پرواز چنگی ہندی ہے کیس کر کے ناڑ پہ لینے آئے بے پرانچ برکات آجاوے فرشتے ناڑ پہ لیندے نے تجیہ اسی غوث عظم دی مزار نو آت چلاویے او دے راب راضی پہ اندائے فرشتے آن تے پہ میرے محبوب دے مزار تے پار پہ لیندے ہو تجیہ اسی آت چلاویے میرا سونا قیامت نہیں ہندی اور یقین جان اسی کسے ولی کھوڑو نہیں منگ دے اسی اللہ کھوڑو منگنے آئے پر مزار باب فرید دی ہندی ہے تیسی مانگ رب کھوڑو رہے انہیں آئے سونا موڑی ساڑھا تو تینوں پتہ آئے نا ایمیں کمرے سیانے آئے ساڑھا ڈال کوئی نہیں موڑی تیرا فرید تا سیانہ آنا آئے 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 تیرا فرید مائی تا سیانہ آنا چلو ساڑھے کھوڑ تو بڑے گناہ ہو گئے تیرے فرید تا موڑ تیریاں فرما برداریاں کیتی ہیں تو موڑی اندہ نائی سونا تو رحمت کر چاکت میں ایمیں اولاد دے جانا میں ایمیں شفاہ دے جانا میرے رزا کے برکت کر چاکنا آئے میرا مسئلہ آل کر چاکنا منگ دے رب کھوڑو آئے وسیلہ فرید پاک دا دینے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی چار یار حاجی خاجہ کتب فرید موڑ سا نو پریشان نہیں ہونا چاہی دا اللہ اکبر اللہ دے ولیاں دے میزار تے ہون تا وچو مولویاں بہوں جناب گوڑے پیر آت پیر رگر رگر کے وچو حدیث بہوں او کی کڑیئے ہی نے شہاب دین سور وردی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے عوارف المعارف اچھا دیس نکل کیتی ہے جڑی ہیں ہون پہیاں چھپ دیاں نے ہون دے چھکا ہی نہیں جناب مول بھی چٹ گیا تو جڑی اگلی پرانے ہیں جناب علی اصحال او دے وچو مجود ہے میری لیبریری اچھ پرانے بھی مجود ہے تے ہونڑی بھی مجود ہے اون دے وچو آپ اچھا دیس نکل کر دینے جدھون اللہ نے زمین دا فرش بچھایا نا تے شیطان سجدہ شروع کیتا دیمنا اللہ سو نے فرشتان حکم دیتا اے ایتھے بھی لکیرہ چکھٹ اہیں کر کے کھچو اہیں دیرے کھینچے گئے اللہ دی زمین تے جتے جتے راب نے حکم دیتا گوڑ دیرے فرشتان کھچے چا یا اللہ انہیں انہوں کی کرنا ہے جڑی آئے گوڑ دیرے نے اللہ فرمایا ایتھے کھڑو رہو لامات سجدے کیتی رکھے جیدے آوے تو دو موہ تے ٹھکے آئے ایتھے سجدہ نہ کرے یا اللہ وجہ کی انہوں کرو کی ہیں فرمایا ایتھے میرے ولیاں دے مزار بڑھنے میں نو پتائے ایتھے جامنا ہے پھیٹ کال نو جیتھے ان دا جیسے ہم لگے ہوتے میرے ولی دا مزار نہیں میں ازال تو جگہ ہی پاک چھڑوں ہاں جیتھے میرے ولی دا مزار بنے ہون جناب علی حضور فرمان ازال تو جگہ راب نے حفاظت رکھی ہوئیے کہ کوئی پلی تو تھے وڑے نہیں تے فرمان حضور دا جدھوں پیر میرے علی آئے نا گولڑے شریف توے تھے بابا فرید و دین دی مزار تے تھے ہر سال اندیان اللہ اکبر میں نے وکانا میرے علی تو وڑا عالم کے ڈائے تھے اللہ اکبر جن دی لکھی ہوئی کتاب سیفے چشتیاں مدینہ تو رسول اے ہون دے آم مفتی کوڑو بھی نہیں پڑھین دی ان اوپڑا نواست جناب پس ہینے مفتیاں نو آ جان دے نہیں او پیر میرے علی اللہ اکبر ہے استادنا سباک دیتا کتاب دا او صفحہ او تو جناب پرانتا ہویا تو تو عبارت گئی میٹ استادنا کہ دمی پکا کیا ہی نہیں تمہ مارنا بڑھائی میرے علی نو آکھیا آکھے جی پکا کے پکاوین تا جا کتاب تو لکھی ہوئے ہوئے آتا ان جیسے گار اپڑے نا کتاب چاہا لی تھی باہر کر کے جاڑیاں نو تھے واگ کے جا کے باہر رہے تو میرے منیرچ لکھی ہویا اسمان الوے کیا کہ یا اللہ اتے شاہ لکھی ہوئے کائنے او تو استاد مرندہ ہے ہون میں پکاوین آیا بیٹھا ہون تو میں نو آئی کارنا لکھی ہویا تونچہ دے نا تو میں پکا لئینا کیوں ہے دے آسمان تو تاریر آگئی میرے علی دے اگو جی میں ریال تے قرآن ہندہ ہے نا اہی کر کے اگو آگئی میرے علی تو دون ترہ پھیرے دیتے تے پکا لیا جیسے دوئے دے گئے تو استاد کہ ہون سنا آپ پھر پھر سنایا کیوں پکایا ہے کتاب تے لکھی ہوئے کوئی نہیں میرے علی فرمایا جیڑے رب میں نو پیدا کیتا ہے اس سے میں نو پکوایا بھی ہے تو تیری ڈانگا تو بچایا بھی ہے ان او میرے علی آوے اللہ اکبر ہے مولوی کان نے چاندہ پہ آئے جیسے مرز قاد یعنی نہ روڑا پہ آنا وہ تفسیر لکھنے آئے کلامنا جناب بیمار نو دام کرنے آئے یہ کرنے آئے وہ فرمایا چاکار جی آئے میں چاکار چاکار کی تھی جانا ایک ایڑا کام ہے کلم نو میں ہی چھڑنا تو ہی چھڑا پہ لکھے مولوی دکان نے چاکہ شاہ جی ایڑو آران تو پہلان دیو ایڑا وڈا دا کلامات تو ایویں لکھ دا ہی اے مولوی دا ہی یورپ پھوڑ پہ ہویا ہے اے مر جانا اکل تو ایدیا دے نہیں جاندہ تو جدو اکل نو سبا کریوے موڑ والی کیا دی سمجھ ہوں دیوے جدو گال عشق دیوے میرے علی مولوی نو چوپ کریں نا ہے کہ نا ہے میرا نانا ہے ویٹھا یتا یاد دی شکلے چھے تے میرے علی مسکرہ کے پیان دا ہے میرے علی آج جی میں دل لئی ہڑوائی جب میں جانا میرا راب جانے میں کوئی کوڑوں نہ پیانا اور کٹا تندہ ہے کلے دے زورتے تے آج میں ہی تندہ پیانا اب دے نامے دے زورتے آج جو اکسہ ہو جاسے یا رسول اللہ یا علی زندہ بات زندہ بات مون جناب علی میر علی شاہ آگے تو باول پورتو ایک مولوی صاحب بڑا اکھو کے شود آیا شنگی داری پھو میں رکھی ہوئی شاہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے تسی آلم ہو شاہ جی آکے آلم تُس ہی آن دیکھئے انہوں ہو اجی انہوں جی قرآن حدیث ہم دو فرمایا داستہ سیتوانو قرآن حدیث ڈھیجا کی دوں آئے ساڑے کڑھو لائے کے ساتھ تو پچھ دے ہو جی توان تُس ہی آلم ہو اگہ جی چلو شاہ جی اس گلنو چھڑو جی تُس ہی دسو جڑا ہے دروازہ ہے باب فریدہ ایجنتی ہے فرمایا نا ہی نا توانڈے سارے مول بھی کہن دیں تو تیری ساری پالٹی آن دیئے جی دروازہ جنتی ہے فرمایا کمرے ہوئے تیہمیں کریں دیں اگہ جی فیرے کیئے فرمایا کمرو آ باب فریدہ سارا درباری جنتی ہے اگہ جی گلنڑ جنتی ہو گیا یا کوئی توڑے کوئی دلیل بھی ہے میرے علی فرمایا کالن نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرن مؤمن روزہ تم من ریاضی الجنت جیڑی مومن دی قبر ہون دی جنت دی باغ ہون دی فرمایا کمرو آ بابا فرید سرے مومن ہی نئے جائیں دے علیہ ویکھے جاؤ انہوں مومن بنا چھڑ دائی تیری دید کو اپنی عید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتا فرید ہون میں نو دسو میرے علیہ وے سنتا رہ جامن خیر موقتا نانا آجا وے موڑا اللہ دے فراز پاڑ لینے تو نانے دے سنتا چار دیتی آنے مکہ مولوی جی تیرہ وی تا نبی ہے تو ہون دا کلمہ پڑھیا کہتے تا ہی دوکسو کا پوچھا زباہ میں فراز ہی رگڑ جامن پتہ لگیا آپ دا پھول مارے تا تکلیف ہون دیے دشمون پتھر بھی مارے تا بندہ سینے کر دا میرے علی آپ دا سینے اس لئے پوچھیا تو میرے علی ہار سال بابا فرید و دین کی لمنہ ہون دے آنے دوں اندر بارہ تے جان دے آنے یا سیال شریف تے یا فید دے داستہ سائی میں نو لمن کی ہون دے آنے اے میرے علی ہے اچھا میرے علی جا رہے نے سیال شریف تیجزہ سٹیشن دے آدھ اگو ایک پیران تلولہ بیٹھا شاہ جی آج کی دے جاؤ وہ فرما ہے سیال شریف یہ مینو ہی موڑ دے تیرا کھلا ہو انٹریندہ دا سو نہیں شاہ جی آگے مینو پلے دار بیکھی آئی ہاں بے ونا بوریاں ڈھوندا شاہ جی موڑ کو میرے یہ لطن دال کرو فرما ہے میں تو نہ لطن سی دیوں دیا نہیں نہ تو چاونا شاہ جی کارا کار لینے اگلے سال موڑ شاہ صاحبہ کہ تو چونڈ چھڑینا ہے سہی اگلے سال موڑ چلو کار لی اوزہ کہ چلو سال تلاک جیسی تیری میں چونڈ نہیں چھڑینا اگلے سال جدھوں عرصت دینا ہے لولیا کہ بہنوں ساٹے آؤٹیشن تھے پتہ سو میرے علی تو جانا دیا میرے علی آئے شاہ جی موڑ اپنا وعدہ ان موڑے تے رکھنائیں تاں رکھلا لطن دا کو حال کرنائیں تاں کرلا شاہ جی یا کیا میں تو تو چونڈا نہیں ہے اور ہاتھ پتہ کہ تیری لطن آئے کی ہاتھ پتہ دیا فرما ان کو جاز رہ تو کار کچھ میں کرے نہ جدوں تاں چھکیا لولے ماری ہمڑی سونے راب لطن سی دیاں چکی دیاں ہون میں نو دا سو اللہ اکبر ہون میرے علی نو منہ جیڑا لطن ڈنگیاں سیدھیاں پہ کرندا یا مولوی دی منہ جیڑا سیدھیاں بھی ڈنگیاں پہ کرندا داستے صحیح اچھا جی مزاروں پہ نہ آؤ مکن اسی کو جناب ٹرالی لائے کہ تیرے بوئے تے جانے آئے قرآن دا نہیں تو نا میں تے جناب باب فرید دا نہیں سردہ تو نا میں تے سید علی حجویری اتھو چڑدہ پہ آئے تو نا میں تے خوصے آزم تا کاکھ نہیں رہندا مولوی صاحب آمی جیویں جاننا ساڑا پیر بچا باب فرید تا جاؤ تا لینہ جلگ کے سلام کرنا پہندائے تا جی سید علی حجویری جاؤ تا اللہ اکبر چوئی گھنٹے قرآن پہ پڑھیندائے تا میرے علی جاؤ تا اتھے باری قرآن پڑھن دی نہیں ہوندی مکہ مولوی صاحب تو مار شیئی اللہ کرے ہونے مرے تیری بکشنی کلام ہی کسے نہیں تے قبر تے جناب چٹے دی ہی رات ہونی ہے اے اللہ دے ولیا دے مزار نے جی تھے دیں ہی دیں ہی دیں تے رات ہی دیں اچھا جناب اے میں ہی نو دس سو جا نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے خاجہ خاجگان خاجہ موہینوں دے ان چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ لائے ماشاءاللہ اوہ لمن کی آیا داتا علی اجویری کھوڑ آیا تے مڑھ اڈو اتھے باہ کان چلائیا تے باہ گیا چاڑی دے اٹھیں ون دنائی نہ لیا چاڑی دے اسی بھماری چا ماری ہے تو جناب علی رب پھوڑ پیا کھڑا ہے تے میرے علی چاڑی دن بیٹھے رہے تے جیسے بیٹھے رہے تو تا اٹھے تے سید علی اجویری چھوڑی بھری آئے 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 تے مڑ جناب نارا جاندہ کی تا گانج بکس گانج جاندے نے خزانے نو بکس خزانے بکس دا ہے کوئی تھوڑا گڑا نہیں خزانے دے چھڑی دا ہے گانج بکس کسے حرکت دے نو نہیں دے دا فیضِ عالم سارا عالم پیا فیض لیں دا ہے سارا عالم پیا فیض لیں دا ہے گانج بکس فیضِ عالم اگو اڈو ساٹھ ماری چنگی ٹکا کے مظہارِ نورِ خُتا اللہ دے نور دا مظہار ہے کی مطلب بنیا ان دے ستی ترجمہ چکرانتے مولوی اڈو مار جاسی فرمایا کمڑیاں ہو جا راب نو وے کھنا ہو اللہ دے ولی دا چیرہ وے کھو تو انو چیرے دے وچو راب نظر آوے گا اے اللہ نو وے کھنا لے ہو لب بنا لے ہو سید علی حجویری نو وے کھو اے تھو تو انو راب نظر آ جاوے گا اللہ اکبر گنج بکش فیضِ عالم مظہارِ نورِ خدا ناکسانا پیرِ کامل جیڑا ناکس ہووے اندہ پیر کاملے تجیڑا کامل ہووے اندہ وی پیر ہے ناکسانا پیرے کامل کام لارا رہنو ما موڑینج جوڑی بریجی موڑ جناب علی ونڈی جناب نووے لاکھ ہندوے سارے انو ونڈی چھڑی اندہ ستے صحیح ایک ہی لینے تھے آیاں کی کرے نا آیاں پتہ لگیا جیڑے اللہ دے ولی نے اقیدہ بھی اندہ سچا را بھی اندہ سچا او آپ بھی سچے اے ویرے اکڑ مائن نہیں جاندہ مکہ تو نا آئیو نا در باران ہے تو اچھڑ جاسے تو نا آسو نا اللہ کرے تو نا ہی آمی تر پھوڑ پوئی نا اللہ ہو اکبر توجہ میرے عل اے میں انہوں دس ہو آپ پاں جیڑے مجی رکھیا ہوں یا آپ پاں مجیڑے آپ پاں نا کانگ دا گھوڑ نہیں لبدا اے داتا علی اجویری کتنی آنکھ بدھیا ہوں یا لاؤ ریچ کتنی آنکھ پٹھے گندے نے ہزار سال توتے ٹیم ہویا کھڑائی نظار شریف ہے جگہ او تھے دودھ دیا سبی اللہ پہ یا لگ دیا نے مولوی صاحب بھلا میں نو تون دا اس کانکہ سید علی اجویری کتنی آنکھ مجی رکھیا ہوں یا کہہ نظار تو کوئی نہیں آتی مکہ آتی آتی آ اے میں انہوں دا سو بغیر مجی تو جیڑا دودھ پیواوے انہوں سید علی اجویری یا دے نی گریبا نو لونہ چاہ بول نہیں راندہ تے غوث اعظم جناب علی سدیاں گزر گئی ہیں سنو دودھ دانیاں کھیران پانی آلی نوی پی رجدی منگی آئی اتنی یہ او دودھ داندیاں کھیران تے آر مہینے جانچ چڑی کھڑی ہے ہون مہینوے اداسو جڑا آئے ٹائم کی بری بیٹھے نے اے مولوی ہیں دیا مجی چھو کہ مولوی کرمانے تاگلہ ہی لائے جاندے آئے 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 اللہ ہوا اکبار ہے اے کی دوں آگیا اے مہینو داسو توجہ میرے اللہ توجہ کرنی ہے جیڑا میں کہا رہے چاڑ کے آیاں کرایا ہی دیتا نہیں غوث اعظم دا صدقہ نہیں دی اور کی تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر جشنِ غوث اعظم ہون مہینوے داسو میرے سیرتے قرآن رکھنا ہی نہیں تو رکھ لو یہ اعتبار کرنا نہیں کہ ممبر رسولتے بیٹھا ہے جناب علی مائکڑا کوئی کوئی شائل ہے نہیں بلوچستان دے اندر میں بیٹھا سی مدنی کافلے دنا اسلامی بھائیاں دینا او جناب ہے او جی میں اگیا پا سن دیا سے وڑکے جناب ٹو بھیان دے پانی پین دے آن کپڑا چا سٹنا جناب دے پیتی آمنا او تے او سسٹم ہو میں تتیاں واہوں تیزاہ برگے ہیڑ لے کوڑے پانی یاہروری دو دے پیمان آرے منجیاں دے سمان آرے مائک جیڑ آئی نا مولویاں لکا کھٹی آئی نا پیس اے یہ نجمہ کھرا آلے میرے کوڑوں اے کرایا ہی کوئی نا اے میں جو پڑھے نا آیا تو مینو کراچی پڑھاوے نا بھلا آئی دے مینو کی دے لائے اندار اشاہ تو بعد اندار جدوال پورا ہوگی اللہ کی تشارش آئیں گے میں اونا آپ دے شیک پہ پہر گوٹ دو دے توی گیوز نہ سنو ہی گیوز کرایا کوئی نے ساوت دے دی گال نا ہی ہون کسے کوڑو منگنو ہی ریوز موڑا پاکڑے ہوئی بڑے یہاں ہیں ہون یہ گلہ اندر جناب علی مونج پہ کٹیوے اندر تھے اللہ کی تو سمیسے آئیں گے اوز آخ لاک گئی ہون پیر میرا جناب کراچی ہے میں بلوچستانہ گال میری اندر پہ ہون دی میں کہڑو تے سبی کو رلائے ہویا یا کھلکی پیرو رہی آگئے دو دا پہ اللہ حد تھی تے کتابی اے تو مگروہ آت رکھو نا جی میں آگیا آپ نے ماما جا گئی دیا نکیاں ہون دیا ساہیں جاہمنا مدود پیوامنا آپ نے مڑکی آئیں گا دیا پٹی ہیں دے بڑی نے بڑے نکھرے نا پین دیا چھڑ دے گوٹو ہی نا سے اے مگروہ میں نو آتھ لائے مدینہ اٹھ جاؤ دودھ کا شکوہ کر رہے تھے آپ کو دودھ پیلانے آیا ہوں پڑھانے بھی آیا ہوں لائے ہون آئے میری یکیشن ہی نہیں اتیائے میرے کو سنادہ ہی نہیں جناب علی اور شاہ میں نکائی نہ ہوں دی نہ جان دی پیرا کے پڑھانے آیا ہوں ہون اللہ دا شکر مولویان دے ٹھوٹے میں چون ہو جانا دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں فیلائیں گے دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں فیلائیں گے چینہ یا بنگلہ دے مرشد کے فرمان پر جان ہی قربان ہے اللہ اکبر آؤ میرے دوست حضور شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی کندیل نورانی شباز لا مکانی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تو شریف فرمانے آپ دیکھ منہنا پیارا آگیا حضور آج ایک وجہ بھلا کو ٹیم نکڑ پوسی میں تو آٹی دعوت پکاؤں فرمایا آج اصان کرم فرما چھڑیا اور ملانک بڑے رازی بھی آئی دا چنگا لگا اور گیا تو مگروع کور آگیا حضور آج ایک وجہ دہ ٹیم بھلا لب جاسی میں دعوت پکاؤں فرما آج اصان ملانک پریشان ہوئی ڈبل منڈڈ ہو گئے او گیا مگروع تریہ آگیا حضور آج بھلا ایک وجہ ٹیم لب جاسی میں دعوت پکاؤں فرما آج اصان جیسے پانچ سات بھگیت گئے اوہ ایک کراز کردہ ہے سونا تو اسی یو کتنے ایک ٹیم ایک دن ایک پیر ایک جگہ مختلف اللہ اکبر آپ فرمایا بھلا اکھی نوٹ کان اکھی نوٹیاں جہار ایک چنگا کھڑا ہوتی فرمایا پاتوز بیلی پٹیاں فرمایا جھاڑی نوووے وہ کہنا ہار پاتر دی اورتے تاکتے ہار تاکتے حضور غوسیاز فرمایا جب دے جب دے جھوٹینا میں نوگین کے داز ورمائے تو میرے پیو تو نہیں گینندے بلاییتنے پاپ پہ گینندے فرمایا مجدو پوچلا ستر ہزار پاتر کتنا ہیں پنجان ستان امٹدہ مددہ تو diferente گابریا کھڑائیں اگر ستر ہزار جگہ پہ بھی جانا پڑے اللہ کے فضل سے میں جا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے میں جا سکتا ہوں ان سوال جناب کوئی کر سکتا ہے یہ ٹیکنیکلی طور پہ بتاؤنا کیسے جا سکتے ہیں میں کہا جیتے ہیں ٹیکنیکلی طور پہ دسنا چاہاں نظرتو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلتینا لا حکم تشال فرمایا رب نے جڑی کہنات بنایئے نا آپ فرمان دینے میں انہوں ایمیل لگ دا جی میں میری یہ تھیلی تیرائی دا دانا ہے اکھے جی کوئی اور ایسے اکزمپل مکہ جی اور بھی تا انہوں مثال چاہ دیننا اکھے جی اوکیڑی مکہ بابا نواز شریف بار بیٹھوندہ ہے تو تو ٹی وی تا سیر کٹ دائے ہار گھار دے وی جناب علی کوٹھے دے ویچ دیرے دے ویچ آرش ہے ہار جگہ تے آیا کھڑا ہوندہ ہے مکہ ڈا سو یہ کیوئی مکہ ڈا ساری دنیا ساریاں کوٹھے انو باڑ گیا تے ہار جگہ تے پیڑ گیا دیکھو نا جی یہ تو مرفیر سینس ہے مکہ ان لوہاں جتے سینس مکدی ہے تو ولیاں دا فیض شروع ہوندہ ہے سینس زور لا لا کے تے ہمڑیاں مار مار کے تے مس ہیں جناب سینس آپ دے باڑا بچے ہیں انو لائے کے چاند تے اپڑی پتہ نے اپڑی ہے کے نہیں تے سینس آرے کچھاں پہ مریں دے ہیں چاند تے آپ پیڑ گئے ہیں مکہ بڑی کمائی کیتی نہیں کہ کیا ہوا مکہ ہوا ککھنا بچیاں مکہ نا سیو دا کلمہ پڑی ہے زمین تے بے کے انگلی دا اشارہ کرے چاند توڑ بھی لیں دا ہے جوڑ بھی لیں دا ہے قدمہ میں ساتھ بھی لیں دا ہے اوہ تھے مڑنو ڈانگ بھی لیں دا ہے توہے میں بنائے ہمڑیاں وریندہ اللہ اکبر پوچھیا نہ سونا جیسے تسی پنگوڑے چاہتے مڑائییں ہی کریں دے تو چاند نچدہ کیوں آ فرمایا راب میرا کھلاؤنا بنایا سی راب میرا کھلاؤنا بنایا سی اے حضور غوثِ عاظم اللہ اکبر توجہ میری طرف گالنو نیڑے لیاوی مکہ بھی سفر فرما رہے ہیں ایک شہر وچ گزر ہویا رات پائے گئی انہوں بڑے بڑے جنہوں ساڑھے کھوڑا ہو جی ساڑھے کھوڑا فرمایا نہیں ہے کریں ٹھے رو اوہ گھار جائیں دا بو آئی کھوڑی نا بوڑی بوڑا وچھ ران دینے تو باکے دے آڑے شدے غریب تو مسے جیئے قدہ فرمایا آئی تھی رانہ آپ اوہ تھی قدم رنجہ فرمایا سارا شہر اُلیٹے آیا کوئی کائی شہر لائی ہوندہ کوئی کائی شہر لائی ہوندہ تو چاہ اترا بھری گیا آپ صبح صفیر جناب اللہ اٹھے فرمایا لائے ہو بی لیا ہو تیری حالت اظہارت میں اُترس آ گیا ہے میں کہا میرا جانا کچھ نہیں تیرے پچھلے ڈنگ چنگے لنگ جا سن قدم رنجہ فرمایا سارا گھر مالو مالو گیا اے حضور غوثِ عظم نے غریبا نربوتا پیار کر دے لیں غریبا نربوتا خیار رکھ دے لیں اللہ اکبر مالک نے اتنی طاقت عطا فرمائی سی ایک جناب علی سوداگر آ گیا بڑا وڈا تاجرے اللہ والوہ دا بچہ محزور سی ہتھاں پیراں تو اکھاں تو جناب علی اُنہیں بڑی بڑی دعوت کیتی بڑے بڑے تاجر بھلائے حضور غوثِ عظم نویں دعوت دیتی آپ نے قبول فرما لئی تشریف لے آئے اُنہوں نے سوچیا کسے نو پریشانی نووے ایک دیکھ ویچ اپنے بچے نو رکھیا جناب اُتے مون ڈھک دیتا کھانا لگ گیا انتظار وے حضور غوثِ عظم شروع فرمانت دو جیوی کرنا آپ جناب اکھا میں چوان سنے چپ کر کے بکڑ مار کے بیٹھنے ارز گیتی سونا تو اڈی وجہ تو کھانا تھنڈا پی آندا وے فرمایا تو اڈی نظر کھانے والے میری نظر بیلی دے گاڑے علے اگر میں کھا کے چلا جاما بیلی میرے جاوے اللہ اکبر فرمایا میں اس نانے دا دوت روان حضرت جابر دے بچے جناب ایلی مار جان بکری کھاتی جاوے میرا نانا بکری زندہ کرنا میں جان دائے جابر دے بچے جمامنے میں جان دائے دعا چمنگی بیلی یا شدہو یا اے ٹھو ماریا شیر کپڑا ہو جا پیاتے بار نکلے آیا غوثی آزم دے کول بے گیا فرمایا لائیو بیلی یا تم ہی کھا کھان آڑیاں دا وی کام بن گیا تیرا وی کام چنگائی بن گیا اے مقام اے مرتبہ وے اللہ اکبر جے علم والا وہ سبحان اللہ ساؤ وڈہ عالم بغداد دا چوٹی دا کٹھا ہو یا ایک ایک مشکل مسئلہ جناب علی سوال تلاش کیتا انہاں گیا اپنا کاک نہیں بچیا یہ اندی مسید بھری اندی اپنے بندہ ڈوم دا ہی کوئی نہیں پیا جدوں دا آیا ہے جناب رب پھوٹ پیا کھڑا چلیے نکی سے دے سوال دے جواب تو نائی ہے اسوسنا جناب علی آگئے جدوں بوہتے ساؤ جناب علی عالم آگئے آپ نو خادم نے دسیاہ فرمایا بیٹھاؤ دہ روچ میں آنیا کہ دوں باہر تشریف لے آئے ایک ایک نور دی کرن سارے اندے سینے چونکلی فرمایا داز کی میں آیا چوب توں کی میں آیا چوب پیٹھا ایٹا سیر گھتے فرمایا ان تو انہوں میں سوال تو اڈا بھی دسیاں دے جواب بھی دسیاں سوال بھی دسیاں جواب بھی دسیاں ڈامین آئے سیڈھائے گے سارے ہی قدمہ میں چھ بہ گئے آپ خطاب فرما رہے نے توجہ میرے والمیاں لگا جدو تو کڑیاں پہیاں دے بندیاں نے موڑے چھنڈے اٹھی مندہ ارادہ کیتا او تاں وے کے مسکرا کے آن دینے سونیاں بے نیاز ہیں میں تیرے کن کٹھیاں کرنا تو تو اور میں وزا بھی گھار واگ جا میں اللہ اکبر توجہ میرے والے جتھے جتھے مجمع سی ہوتھے بارش بند ہو گئی اللہ ماتے لکڑ پہ لڑ دے نہیں اللہ اکبر آپ جدو خطاب فرما دے سی در سے قرآن دے دے سی ممبر تے جلوہ فروز ہون دے سی جدو جلال میں چھون دے سی اوہیں ممبر دے ہو تو چلنا شروع کر دے دے سی مجمع تھلے غوش آزم ہوتے ہوا بچے ٹردے ہوئی نے در سے قرآن ہی دے دے نہیں ایک پرندہ آگے اپنی بولی وے چیوں چیوں کر دا وے آپ در سے قرآن دے رہنے اینجی کر کے غضب دناڑ وکھیا وہاں تھے ڈگا لگا گیا جس وڑے آپ درست دے لیا اللہ اکبر وکھیا ڈگا پہ آئے فرمایا خبرے دے بچے ہونگے مہربانی فرمائی پھڑیا اللہ دا نالیا اڈایا بلی اڈکے گھر وگ گیا اللہ اکبر مقام مرتبہ وے ان جناب لی تو شانکھنے کامتے سوکھے سوکھے مولوی گینی جاندہ وے حافظے قرآن سن دیوار دے نال کلی پوری سی اشادہ وزوئی غوثِ آزم کی لینو پھد لیں دے سی ایک پیر اتا سنگوڑ لینا ایک پیر تے کھڑے ہو جانا فجر تو پیڑے پیڑے قرآن مکمل چکرنا جیڑا ساری رات کھڑو کے قرآن پڑے یارویں آڑائی اللہ اکبر یارویں آڑائی اللہ اکبر چاری سال اشادہ وزونا جڑا نماز پڑے اوہ غوثِ آزم اس کر کے میرے دوست جیڑی پس ہوئے کھیں سبحان آپ جا رہے ہیں توجہ میرے اللہ بچے کھیٹ دے پہنے بزار ہے آپ کو اللہ کے مگرو باڑا میں کیا پیر جاندہ پہ آ مگرو ایک ساتھ مارے اوہ پیر جی گال سنو آپ آٹھ کے آئے اس بوجھے جی پیسے کے دیکھا میں نو شاہ لیا آ دیو آپ شاہ لائے دے میں ٹورے نہ آئے لائے کے پیسے پہ لیا آ دینا مگرو دوئے دے دے لے شاہ جی پیر جی میرے بھی لائی جا دوئے دے بھی لائے لے کوئی نا پہ آ شاہ لیا آ کے دیتی اوہ نا کے سونا یہ تب بچے سی تسی نانو شاہ لیا دیتی فرمایا تسی میری گال کر دیو اگر میری جگہ تھی آج میرا نانا ہوں دا ہی نانو وہ بھی لیا کے دیو اس کر کے میرا نانا بچے انہوں پیار کر دا اس واس تے میں ہی پیار کر دا اور یاد رکھے اگے میں علماء کل سندہ سی تے جدو میں آپ دی مزار تے حاضری دیتی نا بغداد محلہ تے سفید رنگ دیا جاڑیا لگ دائی جو میں بچے نور دیا کرنا نکل دیا تے خوشبوہ قدرتی نکل دیا اللہ اکبر ہے الحمدللہ زیارت دمو کا ملیا حاضری نصیب ہوئی تے میرا سونا اگل یاد رکھ اے جیڑا پاکستان ہے نا ان دن جو جو ہوئی ہے نا تے موڑوی کھڑا جناب علی اور قیامت تے انشاللہ کھڑا رانا ہے اے کھڑا کیوں ہے اے وی سجنہ دی میر بانی ہے پوری دنیا نو پھیرے ایراک دے وی چاپ دا مزار ایراک دے کیپیٹل جڑا ہے نا سیٹی بغداد محلہ ہوتھے مزار اور میں تے نو داوے نڑانا کہ ایراک وی چتنی یارویں نہیں ہون دی جتنی پاکستان وی چھون دی پوری دنیا دے ویچ جتنے بھی مسلمان دے ملک نے کسے ملک میں چتنی گیارویں نہیں منائی جان دی جتنی پاکستانیں جب منائی جان دی جتنے ناغو سے آزم دا پاکستانیں لیا جان داو کسے ملک جنہیں لیا جان داو ایک الپکی ہے ملک پاکستانیں جنہیں لیا جان داو اوہیں پہنچتے رہا تو تو آپ دا پڑی رکھے اے پیر انہوں دا ریال بنیا کھڑائی تے جڑے اسی یہاں ہیں اسی چوم کے رکھنے آیا کھیں تے موڑ ریال دے اٹھتے قرآن تا قرآن ہے اسی کوشش کرنے ہے کہ ریل نو ساڑا پیر ہی نہ لگے جو عدب سانو پاکستان نو نصیب رب نے فرمایا ہے وہ کسے ملک نو نصیب نہیں ہویا جتنا ملاد حضور دا پاکستان چے کسے ملک چے نہیں ہے جتنے یا رسول اللہ دیا صدامہ دے نارے پاکستانی کو مار دیئے کسے قوم نو نصیب نہیں ہوئے اللہ اکبر اتائیں کھڑائے ان دا نقشہ ویک پڑے لکھے لوگ مخاطبہ میں ہونا نہ لے ان دا نقشہ ویک پوری دنیا دا نقشہ ویک مر پاکستان دا نقشہ ویک اے دا نقشہ ویک سے تے نو سمائیں لگ جیسی نام محمد دا نقشہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد لکھیندہ ہے نا امیں کر کے پاکستان دی جیڑی کٹیں گے نا او محمد دے نا تے صلی اللہ علیہ وسلم اتائیں سلامت ہے جس طرح محمد دے نا نو سوال نہیں اے چونکہ نا دی شبیہ اے نوی سوال اور اگلی گال چکران جیسے پاکستان بنے آنا کوئی بھی ملک بندہ ہے پوری دنیا دے ایک دفتار ہوندہ ہے او تے جویندہ میاں ساڑا مولک نما بان گیا او نا آن دے نا آن دا سوکیت سانو کی آن دے ہو او نانو اکھیندہ بھی سانو کوئی کوڈ دے ہو جیڑے کوڈ تے پوری دنیا ساڑے نا رابطہ کر سنگے اسیوں نا نا کر سکیے او نو کوڈ دے مانا دے سارے کافر جیسے پاکستان بنے آنا دے آپ انہ دے دور آئے تا ساڑے بھی باج بگے اسانو میں کوڈ دا نمبر دے ہو راب سارے کافر چاہاں موت دے کی تے کوڈ دا نمبر او نچ دیتا بانوے حضور دے نا دے محمد دے نا دے اس میں محمد دے عدد بھی بانوے تے پاکستان اچ کسے فون کرنوے بارے مولکی چون پیڑے نام محمد رناوے موڑ گان لن دیئے موڑے میں کسے دی مخالفت نہیں کردہ اپنا اپنا عشق ہوندہ ہے کوئی پڑا رہے آج ہی ساڑے جنڈے دے دویں رنگ نہیں آ مسلمانہ دی علامت غیر مسلمان دی میں کہا جی تو اپنی جگہ ہیں دے ٹھیک اسی اپنی جگہ ہیں دے ٹھیک اکہ تو کی آنا ہے میں کہا میں آنا ملا دارے دا جیڑا روزہ مبارک ہے دے بھی دویں رنگ ہیں کچھ شابہ کچھ چٹا یہ جیڑا جنڈہ ہے نا ساڑا یہ بھی حضور دے روزہ دے نسبہ تاڑا ہے اس لئے یہ نیمہ نہیں ہونا دیاری دیاری نا اچھا ہوندہ جاگے دیاری دیاری ناڑے مڑ پوری دنیا دا نقشہ ویک حضور دے مزار ویک حضور دے جس پہ سے قدم ہے نا قدمہ وچھ پاکستان تنہو نظر آوے گا جیڑی شاہ حضور دے قدمہ چاہے او دے تے زوال نہیں ہوندہ بڑے بڑے ملک بنے نے پر رمضان شریف اچے ستوین دیارات جڑا بنیا ہکوئی پاکستان اے ہور کسے نوں شرف نصیب نہیں ہویا اس وست اس قیامت نہیں رانا ہے کھا مانا لے کھا دی جا میں کھا 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 کے آچر کے آپ پہ مر جاسے پاکستان کوئی نے مکھنا اللہ اکبر اور میں نوں وہ بندہ ملیا تقریر موک گئی میں سمجھو بابا زیف الومر سونا بابا وڈا قد شیرہ مر کا چیرہ ہون جناب ڈو یوریس جتے میں امام مسجد سے ہوتے آگئے انہا کہتے ہیں بابا شدہ میں ہاتھ چمیں اندر بوایا میں مر پانی شانی پیوا کے پوچھے ابھی توں کون ہے اوزہ کہا جی میں تینوں دست سنگا میں میں کسے زمانے جی تھائیں امام مسجد رہے ہیں مکہ جی اور اکی جی میں فوج چیرے ہیں مکہ مکہ فوج دی گال سنا اوزہ کہ پھر گالت تہیں سنائینا جی مان جا میں تھا مکہ سی ہاں ہی منہ نڑے اکھے جی سے پینٹھڑی جنگ لگی ہے نا تے میرے سیرتے قرآن راکھلا میں این اکھا نڑے ویکھے آئے دریائے راوی دے کنارے کا ولی اللہ دے مزار سی جیسے وہ دو گولہ باری ہوئی نا تو مزار وچھوئے کہ درویے سبز جبے وچھ نکلے آیا دریائے راوی دے کنارے تے کھڑو گیا پرو جڑے گوڑے آمینو اگوچہ ہاتھ نہ پت دے دریائے دے وچھے سٹے اوہ سا کہ میں اکھی نڑے ویکھے آئے آج بھی یوں مزار کھڑا ہے ان داستے سہی سہنوائی دے پوٹھیاں جناب علی مطی پہ دیندے نے اوہ نا جاوے مزار آتی ہوتھے کائشا ہے انہ ہی نے اور اوہ دو جڑے حضور دے مزار دے مجاور سی دے مستد نبوی شریف دے انہا ویکھے آج جسے پینٹھڑی جنگ لگی نا حضور گوڑے تے سوار نے تے جنگی لباس صحابہ اکرام نال نے عرض کیتی سونا کی دے دا اراد آئے حضور فرمایا میرے پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا ہے میں پاکستان این مدد کے لیے جا رہا ہوں جس کو حضور فرمایا میرا پاکستان میں مدد کے لیے جا رہا ہوں انہوں شکست ہو سکتی نہیں اس کر کے میرا سونا ہاں اسی جبان جاویے نا سیانے تھوڑے جے تے سانوں کوئی زیرکار ہی نہیں سکتا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر آخری گالت اجازت سادہ ایک ٹیچر سی سکول ٹیچر اس مہینوے گالے سنائی ان دا سکوٹر جناب علی ڈکیٹی ہو گیا جیسے ڈکیٹی ہو گیا نا تو آ گیا سادہ اونا ہیڈ ماسٹر غوثی آزم دا مرید ان دا ان بھیڑترا مو ہوتے اس افسوس کیتا جی تیرا من سکوٹوری کھو لیا کے لیا اوہ سا کہ ہن جی لائے گئے اوہ سا کہ ان تینوں میں ایک ورد دسوں کیتی رکھیں سکوٹور ڈوڈی نہیں اوہ سا کہ دس سا کہ گھارجیں سوڑوں میں اجدے یامیں ٹوریا وندہ پردہ وطی المدد یا غوثی آزم المدد یا دستگیر اس پر نا شروع چکی تا دون دووے بڑی ان جیسے اور راتی کھون دے نو ان ان کی پتا ہے کی دودھ آئے اللہ لنتک دیرو جناب علی ان دے پینڈنو اوہ سکوٹور تے اوہ بیلی تے وڑ گئے جناب علی دون دے شاہدی سیکھا ہی نا ان دے گیٹ لتھا پہ آ جناب علی تے راول بولا جیسے نیماشا سوتا ہوندہ حالی انہ دیتا ہی نا تو انہ سکوٹور اندر جاندہ کی طبیہ کہاں بزار جاندہ گوز پاک وال کے لائے اندے جیسے نیم دے ایٹھا ہے نا دے وکیوں نے اگو تے چلا پہ بڑھتا ہے سکوٹور پیاسٹے ہونے دے بھجے پیشا دے چکا اوہ نا کیا ہو رہا ہو چاچو پیلا ہو اوہ نا کیا سیرت جے ہو یا سکوٹور ساٹھ کے گئے دوئے دے بیلی سکوٹور تے چڑے ہو تے لائے کہ آ گیا ہیڈ ماسٹر صاحب نواندہ جی بڑا پک رہا ہے گوزی آسا ہون جیتا ہوئے نا یقین تے یقین نا صدیے تے موڑتا ہے نا پکر دے موڑتا ہے نا پکر دے اے جناب علی انہیں آکھا اے اکھی ویکھیا آلے تے ہڑ ورتی گالے کیوں میرے گھار لے آ کے ساٹھ کوئی من نہیں تا سہی جیتا اسا ہون قرآن پاک نو ہیڑو 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 مننا چھاٹ دیتا ہون تو ساکڑا مولوی دے سیرے پھوڑا ماروئے ہون لاندہ پہ پٹڑی تو جیڑا نما ٹریکٹور اس ہی لائے آوئے سلن سرنا پورانا لطور باندھ نہیں اے کیوں با دیوان اکھیا جی نظیر نہ ہوئے مکہ ٹریکٹور مانگا کہ تو مانگا ہے کاب دے گاڑی باندھ بھے تو نہ لگا جاوے اور جیسے مسلمان دے ایمان اتنا کمزور ہو جاوے بھے پرانا لطور جیڑا ہے او نظر ٹھلیندہ ہے تیجے خدا تیلو ہیڈایت دے گئے جیسے اٹھے ٹریکٹور دے بینڈ لگیوں سے اور کچھ ہی ناوی دے پڑیا جیسے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے تو رابطہ نہ لمینگا اے اللہ سو نے تو نظر نہیں ٹھلین دی پرانا لطور ٹھلیندہ ہے اس ہی انہیں تھے آئے پہ آئے تیجے مکان بنائی تو تیجے کاری کو نہیں موت دی یہ کیونکہ یہ نظر نہ ہوئے انہیں دس سو تسائی اے کو گال کرنا نہیں ہے اوہ خدا ہی دہت دے وے شہابی رسول کمان پہ کر دینے انہار شہابہ کرام نے مجاہدین نے کلا فتح نہیں پہ ہوندہ بڑا مضبوط سی اخیر جناب علی بڑیاں شعاتوں یہاں بڑے زخمی لوگ ہوئے تاریخ دی کتاب میری لیوری ریج پہی ہے انہاں کہا جی گارواگ چلی ہے تیجے نمی تیاری تیجے نئی منصوبہ بندی نڑاوانگے ایک کلا بڑا مضبوط ہے تیجے جناب علی اس طرح تا نقصان ہو رہے ہیں ان جیڑا کمانڈر سی ان تفجیو کریں ذرا کیاس کریں لیترالے نوی سمیں جیتے حضور دے غلام نوی سمیں اوزہ کہے کرتو سیبہ ہو نا میں ایک پھیرہ ماری ہوں نا جی مرنا پھت ہویا دا مرگارواگ جیساں اوہ حیران ہوگی بسانو زارے انو چھاڑی کے جاؤنے اللہ اکبر سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردانِ عرب اے نائی کتاب دائیو اے دے ویچ میں پڑی اس اللہ اکبر صحابہ اکرام دے جیتنے میں جنگہ غزوات نے انہ دا ذکرے دے چھے اوہن بے لی آپ دا تیرانہ ترکوشی لاکھے چھا رکیا تے تلواری چھلا کے رکھی آرشہ لاکھے چھا رکھی ہتھوڑ متھوڑ تو روپیا پچھلے آکھیا پتہ نہیں کی اے شاید جنگ دے پریشر دی وجہاں تو کوئی زین نہیں مسئلہ بان گیا اوہن حضور دا غلام کلہ وگ گیا تے جناب علیہ جیسے کلے دے کور گیا نا تے جیڑی یہ بڑی مضبوط دے بار آئی تے فصیل آئی اوہن دے شہادت علیوں نے کیتی تے انگر نو حلایا تے پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے یا انگر حلی تے کلا جیڑا سی پیس کے اٹھا بڑھا پیس آن جا دوں آٹے فرمایا تُس ہی میں انہوں مات پہ دین دے آئے انہوں گھار واگ جلیے نائی فتح ہوندہ فرمایا کلمہ بھی ہوندہ ہوئے انہوں جاچتے کارے اوہ مسلمان اگر اور کائی شایدی نہیں ہوندی تے کلمہ بھار کے تُو پڑ جو چڑ جٹ رہے ترتے تے 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 نظر دی گال کرنا ہے حضور تے جنت دی بشارت پہ دین دے اس کر کے میرے دوستان سمائیدار بڑھنا ہوئے گا ایک ساڑی پوری تعداد جیڑی عیسائیان کو جتویدہ گا لیں دی اللہ اکبر توجہ میرے حل جیڑے جائے عیسائیان کو جتوید پہ لیں دینے کتھے حضور تا خلام تے کتھے عیسائی تے کتھے ہندو ہوئے آبے زمزم پینا ہے تے گاندہ پیشاہ پینا نہیں برابر ہو سکتے نہیں تے جیسے میر علی شاہ بیمار ہوئے تے بڑا بڑا عقیم سی کپڑا سنگ کے مراز دس کے تے جناب علاج بھی کر دین رہا سی تے ہوں نا تے چلے ہوں مریدنا ہاں کیا جی تو ہنے وکھایا بھی آپ نے لباس اتھا رہا تھے ہنے دیت تھی چوڑا مبارک آیا تھے لوگ کے لائے گیا کہ بھلا انہوں سنگ ساڑے پیر نو کی ہے اس بیلی جیسے سنگیا تھے رومین لاغ گیا تھے یہ بھی رومین لاغ گیا تھے بھلا بڑی مراز ہے موڈے کڑ جون کی آنڈے نے اڈو سنو جناب علی آتھ پیر پہ گھائیں تھے اس تے صحیح ہے کی اوہ دا کہ تو ہنے پیر نوان رہا ہے میں نے بیماری سی تے یا سنگیا ہے نا میں گھول گیا ہوں میں نے لائے چلو او نا حقیم اور انفاد لیا تھے میر علی شاہ دے پیرج لیا چھڑے آنا پیر چوم کے پڑ دائے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا کلمیں نو کیوں پڑی آئی اوہ ساکہ تیرے چوڑے پڑا آئے فرمایا کپڑے بھی کلمیں پڑھائیں دے فرمایا تیرے جس ہمنا لگ گائے اس کارکیس میں انہوں اندر دا ہنیرہ مکا چھڑے آئے اوہ اللہ آڑے ہاں ہو جنہیں کلمیں آڑے ہاں دیکھ جس ہمنا کپڑا لگ جاوے اوہ کلمیں پہ پڑھائیں دے انتے فیض پہ بند دے نے اس ہی جاؤ کی دیا ہے ایک اصول بنا لو جیڑا کام بھی کر دے ہو جیڑا بھی کسی عالم کوڑو مفتی کوڑو پوچھ لو جی آئے میں کام کروں ہاں اندر شرائی میں انہوں تریقہ دس اوہ تی انہوں دسے سے پاہ میں مکان بنا منا ہوئے پاہ میں ڈھا منا ہوئے پاہ میں شاتی ہوئے پاہ میں فوت کی ہوئے کام مو کر جیڑا لگے یار راضی ہو جاوے بس مڑ بیڑا پار ہی پار ہے اس کر کے میرے دوستو سیانے بنو غیرت مند بنو رب رسول تے اطماد کرو یقین کرو مڑ جناب نے لکھیا بیڑا پار ہی پار رات دے سواہ ایک وجہ میں جارے اسی تقریر کر کے رمضان شریف دا پیڑا روزہ سو اگیوں سجنہ ٹھال لیا تک آئی تے چکلاشہ رکے نے کھڑو جا میں ہیلمٹ اٹھے کی تویا جناب علی تو پگڑی شاہ پر اگاتھ کے ناڑ رکھ ہیلمٹ چلایا تو شیشے نہ ٹنگیا وان ٹو فائسہ کھوٹ ہو رہا میں کہا بسم اللہ میرے براہ بندے خدا دیزت دکس ہمیں نہ دل دھڑکیا نہ پسین نہ آیا نہ لطاں کمییا کتنے کوڑ پیسے ہی نہیں میں کہا تو ملاد تو جلے نہیں چار پانچ میرے بھران تو سنگی ڈھیل لاؤنی گینڈ لوے آیا گا او نا تو اگے میں کٹ کے دیتے چاہم اور جیڑے بندہ اس مر لے چو گزرے ہو مہینو سورتا آئی نا بھی یہ کٹین دے بھی ہیں ہسی جو کٹ دے آسے مڑی جات چاہدہ ہو دیا ہے نا جیڑے کام کی تے ہو مین او نا کہا اور کی شاہی مکہ آئے تو آڈے کرن بھاؤ نمہ موبائل ہی لئی بنا مکہ ہی لو اکے اور کی مکہ جی اورہ کپڑے نے میں بدلے آن تیا نال میرا ٹی فانے ویچ روٹی لائے گیا سو تیا آپ دیکھا دی آئی روزہ چھڑیا کہ اچھا غور کی مکہ موٹر سینکل بھی نوہ پیرامہ کر دی ون ایٹھان دائے جاما او نا دا میں بڑا عدب کیتا او نا کہا پیسے پھات دے جی بے کات میں کات لے آئے تو ہم پھات دے کھڑے رن دے نہیں او موبائل ہی پھات دے مکہ ہو ہی پھات لے جی بے کات کات لے او نا لائٹ لا کے میرا موہ ویکیا کہ جا امام مسجد سارے اندرسان جن دن میں دعا چا کری مکہ تو چڑھو جی ڈی مائے کرے سے جا ایسیل نہ ٹوری مکہ نہیں ٹور دا ان جیڑا میری لائٹ گوایا میں او دا موہ تسلی نہ ویکیا مکہ دا آئی تا ٹکر سے نا تو ان توجہ طلب گال انہ میں انہو چھاٹ دیتا خدا دی کسا میں جی انہ میں انہو گاڑ کڑیو وے چھاٹ ماری مائنو کیوں نے تینو آکیا تو کوئی جمہ کوئی جا کہ مر دعا کریں مکہ بیرامانو بڑی کرے سے جیہ سیڑو نا کہنا جا مور جتنی ایک تا ریس مرڈن دی اہم اتنی ایک مرور دی تھی جا اپڑے اس گار جیڑے دمینا راتی کمایا انہ سانجھ رے جناب علی دیگ چا کی تھی اللہ عزت بچائی ای تی کانڈی بچائی ای آئے تو بان کے سٹین دے باؤ جواری ہیں او باؤ میں دیکھ جا کی تھی راب دے نا دے جا ونڈے مائنو پون آیا کو چیا میں نے تو پیچھے ای دو ما مو کان جا نہ لو اکے جی ایک خطہ میں توڑی تقریر مکھا جا سج میں گیا ہو نا مائنو بیٹھا کے بھائی بڑا راش فورٹو ایک لگویا ایسام آج میں ویکیا نا یا مکہ ایس مائنو اٹھا لیا اندی بیٹھا کے میں آیا بیٹھا اتون اندہ بندہ جی اور بھجو تقریر مکر آئے باؤ تصویر کا اندی ہے کہ ای او مویا ہے میں کہے یا اللہ اندی بکشش کریں ایس مائنو بے عزت نہیں سکیتا گال نہیں سکر دی پیشے بھی اٹھائے موبائلی اٹھائیا سلامی کیتا عزت بھی کیتی یا اللہ اس مائنو دعا دا کیا سکیتا مائنو بکشیا مالک اندی خطا اوہ بکشی انو معاف چکر او میرا سونا جس حجناتے توقل ہوئے او آپ تے بچاندے نے اناندے نا دے اندے نے او مالک خیر سلامتی نا مقام تے اپڑاندے اللہ سونا پانچ ویڑے دی نماز نصیب کرے تے سانو قرآن پاک دے متھے لگنا نصیب کرے حلال کھانا نصیب کرے تے مالک سانو دیاں بینا دی پہچان دے وے تے شرم و حیاء دے وے واخر دعوان آنے لحمدلہ ام ایک چھڑی اچھڑی 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 اچھڑی